ایفیکٹیف سٹیزنشپ میں انسان کو جن خوبیوں کی ضرورت ہے اس میں ایک بڑی خوبی لرننگ ہے لرننگ ایز ای ہیبٹ ہم سیکھ رہے ہیں اور سیکھنا ہمارا طریقہ ہے ہمارا انداز ہے ہم اس سیکھنے کے عمل میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری ایسی ٹریننگ ہو ہم خود کو ایسے ذہنی طور پر تیار کریں ہم اپنی تربیت کریں کہ ہم لرننگ کو انجوائے کریں ہم سیکھنے کو پسند کریں حقیقت واقعہ یہ ہے کہ نئی چیزیں سیکھنے سے انسان کو واقعی اتمنان خوشی راحت اعتماد ملتا ہے تو آدمی خوش کیوں نہ ہو اس پر لرننگ ہر حال میں ایک انسان کے لیے ایک انجوائمنٹ ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم انجوائے کر رہے ہیں ہمیں لطف آ رہا ہے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے تربیت دی ہے ہم نے اپنی شخصیت کو کیسے ڈھالا ہے اس میں کیسے وہ رجحانات پیدا کیے ہیں کہ جو پھر ہمارے اوپر موثر ہوتے ہیں ہم اگر محض صرف کھیل کوت تماشے سے ہی خوش ہوں اور ہم باقی تمام سیکھنے کی چیزوں کو اپنے اوپر ایک بوچ سمجھیں تو ظاہر ہے کہ پھر جب کبھی بھی سیکھنے کا پڑھنے کا موقع آئے گا تو آپ اپنے اوپر بوچ سمجھیں گے لیکن اگر آپ لرننگ کو کھیل کوت تماشے کے ساتھ جس کا میں انکار نہیں کر رہا جس کی نفی نہیں کی جا سکتی آپ اس کو بھی ایک انجوائبل تجربہ سمجھیں جو کہ وہ ہے تو پھر آپ لرن کریں گے سیکھیں گے جہاں جہاں آپ کو سیکھنے کے لیے موقع ملیں گے آپ ان کو مصبت طریقے سے استعمال کریں گے سیکھنے کے نتیجے میں آپ دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں جب آپ کے پاس معلومات ہے جب آپ آپ بہت سے ایسی چیزیں جانتے ہیں جن سے دوسرے لوگ نواقف ہیں تو آپ صرف سیکھیں گے نہیں بلکہ سکھائیں گے بھی حقیقت واقعہ ہے یہ ہے کہ انسان سیکھنے میں جتنا خوش ہوتا ہے سکھانے میں اس سے زیادہ ہوتا ہے سو انسان کو یہ اتمنان ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی بات ہے ایسا ہنر ہے ایسی معلومات ہے کہ جو جب مجھے حاصل ہوئی تھی تو مجھے بہت مزا آیا تھا مجھے بہت اتمنان ہوا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہی اتمنان وہی خوشی دوسروں کو بھی ہو تو انسان جب دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے نولیج کو تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے ایک اضافی خوشی مل رہی ہے وہی خوشی جو اس کو حاصل ہوئی تھی اب وہ اس کو بانٹ رہا ہے وہ اس کو لوگوں میں پھیلا رہا ہے اس کے نتیجے میں نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں آپ یقین جانیے کہ ساری ترقی کا انحساری اس بات پر ہے کہ آپ لرن کر رہے ہیں اور آپ دوسروں کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں آپ نے خود سیکھا اور سیکھنے کے نتیجے میں آپ آگے بڑھے یہ بالکل تیشدہ بات ہے کہ جب آدمی نئی چیزیں سیکھتا ہے تو صرف اس کی معلومات ہی میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے شوق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کے موٹیویشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کا میلان بڑھتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر ان کاموں کو کرنے میں دلچسپی لیتا ہے کہ جو اس نے سیکھے ہیں ان چیزوں کو اور جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اس نے ابتدائی طور پر حاصل کی ہیں سو یہ ایک زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے غیر معمولی ایک انسان کے لیے امپیٹس ہوتا ہے انسان کے لیے رجحان کا کام کرتا ہے خود سیکھتا ہے آدمی اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے یہ عمل اگر ہمارے معاشرے میں شروع ہو جائے تو پھر پھر ترقی علم خوشحالی ایک دوسرے کے ساتھ تعبن کوئی حد نہیں لیکن اگر ہم سیکھنے سے پہلو تہی اختیار کریں کھٹیا قسم کی باتوں میں دلچسپی لیں ایک دوسرے سے فضول قسم کی گپ شپ ہمیں زیادہ بھائے اور لرننگ اور سیکھنا یہ ہمارے لیے بوجھ ہو تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے نہ ذاتی طور پر اور نہ معاشرے کی سطح پر موسیقی